موٹنی دبان دبندہ نراز روی آتا ہے پہلواز کیتی بیٹا استاد صاحب دے قدم چوم کے بھانگوئی ساں ادھے اک مول بیتا اسے آلے پاسے مرے آئے اونو اتھے دبیانے جیتے مجم اترینی آئے بانے چا دبیانے بانے تے اتھو لکیا کلوتا آخری آرامگا بارو جندرہ لگا کلوتا جو متا کوئی اندر وار کے ساتھیا پڑتا سمجھ نامی آوے سبان اللہ آکھیا بے نیاز تیری عظمت رو کرو رہا سلام زندگی عجمی کھا دکتا ہی کہ نرگر تو تو کینا قرآن پڑھے آتے دلو کینا پڑھے مران تو بعد جیدی قبر اجر گئی ہے چاہے سچ سال تقریران کر دا رہے قبرتے فاتحہ کوئی نہیں سمجھ لے نرگر تو تو پڑھ گئی ہے استاد صحب دے مزارتے دیرات قرآن ہے سمجھ لے دلو پڑھ گئی ہے نام تی ناندہ کامل باہو دے قبر جی ناندہ ہی جیوے ہو اے تو ساین پچامل باہو تا مہینو مرکاوے ڈاٹھی لگ دیا مہم مجھ میں نو شروع ہو توجہ ہے دو مہینے ہو گئے جیڑا بندہ گھار بیوی نال نہیں ملیندہ او چوپر ویباکی سبحان اللہ اور تباہ میں گھروں لڑے ہی ودی ہوئی تھے ہاتھ جوڑ رہے ہیں ہاتھ میں کوئی لطیفہ نہیں دیتا کچھ دے منا چاہنا نبی پاک علیہ السلام فرمایا ترائے دہارے تو زیادہ مسلمان پھرا مسلمان پھرا نال بولنا نہ چھوڑے سچی حدیث ہے تریا دیں ٹاپ گیا تھا ایمان ہو رہی پچھا ہٹ دیں کہ تو نکا علی نال دو مہینے میں مو بٹائی پسروری صاحب شہزادہ صاحب کی بلا فرما رہے ہیں بھئیو چلے کرنٹو رہ گئے صاحب کہ کدھر جا رہے ہو گا چلے کرنٹ جا رہے ہو گئے وہ صاحب کہ میرے حقوق کون وہ صاحب کہ چیرے حقوق بھی اللہ ہی پورے گا توجہ ہے میری عرصتیں توجہ کر میں کوئی دینا چاہنا سبحان اللہ او چکرے سے دگل کروں ترائے دیں تو زیادہ بولنا مومن نال چھوڑا دی جازت نہیں تو نکالی نال نو بولے اوئی سیانیاں نگل کرمالیاں چلو سیر دے سائنو مناغ گھتو اوئی تو کور دے مینے حسن تائیں پر گار نو گار سمجھ نوجوان چھوٹی چو موٹی گالتے ترائے طلاق کا تو پچھا رک دانو شریعت با یک وقت ترائے طلاق کا دیمانی اجازت نہیں دینی کہ جو خدا نہ خواستہ غصے جو پاگل ہو گئے کہ ترائے تو دو ترائے تک اب پیڑا ہے مول مالک فرمان دے اتلاق مرتان فا امساکم بمعروف فا امساکم بمعروف او تسریح بیسان دو طلاق کا دے بیٹھو سری لفظہ نال تتونو اختیار ہے واپس راخلاؤ یا چھوڑ دیو فا انتلاقہا فلا تحلو لہو من بعدو حتی تنکی ازوجن غیرہ جی اس تو بات دے بیٹھے ہوئے تم مول مالک فرمان دا جتنے تھائیں کسے ہور کولو نہ آئی اتنے تھائیں تیرے باستے حلال نہیں تیری عزت بنائی ہے تو کٹ کے رکھ دیتی انڈو اے پاسو ہو کے اسی پتہ لگ سی جو عزت دی قدر کرتے ایک تا دے دے تُسا چوپ پون دیو میں انٹو آڈے شکڈا ڈپم دیو میں تُو گھر لڑے بیٹے گھر نو گھر سمجھ جاگ رہے حدیث پاک پڑھا چاہا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من اکمل المؤمنین ایمانا احسنو مخلقا وحالتفہم بے آلی حضور فرمایا کامل مومن ہوئے جی دیا آدھتائیں چنگیوں میں گھر والی تے بھی مہربان ہوئے ایمان بھی رڑی بھوک کی یہ گھر لڑیا لیکن نبی پاک علیہ السلام دا سچا فرمانے خیاروکم خیاروکم لے آلی آنا خیاروکم لے آلی فرمایا میریا نظر چنگا بڑھنا نیتا پہلو گھر وستے چنگا بڑھنا میں تو انوا کیا بھئی سبان اللہ کیا اسو تو میں کوریا نا کریسا مٹھیا کرے میری تقریب دا موڑ پاندھ کوئی نہیں ہوندہ چاس ہوندی چستی جی اے جنہ اسلام دو ہی دان تو سا مولویاں طریقی دو کار لئی میں کہتے تینوں کا یہاں کیا بھئی اسلام دو ہی دان حدیث تیرے پہ اوپڑ لئی امام الانبیان ابی باک علیہ السلام فرمایا الجماعت و عید للمسلمین حضور فرمان دے نا ہر جماع میرے غلامہ دیئی سونے فرمایا مہینے چار ہی دن اے آدھ ہے سالے دو ہی دن ایو پتڑی تو لگتا ہے یدیسی سچی ہے سنے آدھا مسلک لیکن اے اس معاملے سچے ہیں دو ہی دان دیں نا سچے ہیں بلکل سچے ہیں کیوں چھوٹی ہی دھائیں دے فترانا تے وڈی ہی دھائیں دے کھلا اے اسی ہی دے تے بہت جچو لامنا پم دا ملا کی دولا اے تا سونے دے غلامی لامن تا اللہ میں موڑا ہن میں آلمانو نظر نیاد دے لم ہن آدھے نہیں فجول خرچی ہو رہی ہے یہ عربوں خربوں روپے لگ رہے ہیں یتیموں کو دے دو بیواؤں کو دے دو میں کہہ تُسا انہیں خدا نخواستہ دینے پچھران لامن لگ گئے تکال تو تُسا آخریں بھئی عربوں خربوں جانور جو قربانی تذیبہ ہون دے کیے ہی لوڑے اتنے دیئے دو کو وہ باقی بیوان دے اینج تُسا انہیں خدا نخواستہ دینے پچھران لامن لگ گئے آپ سب آدھی علی رحمتی کبر چل اللہ پزور کروڑا رحمتہ ناظر فرماوے بڑا جملہ آئی انہوں دا انہوں کیسے آکے بھائی یہ پیسے بیوان چھدے انہوں فرماوے بیواثا انہوں چھدے سینے دا زور لا مولی تقی عثمانی رفی عثمانی ہٹنے چانن دے و بندیاں دے چوٹی دے علامن ہٹ جس تیسی ہویا ہے کی راکی بھائی تھیل جین دے انہوں دا بابا مفتی محمد شفی صاحب بظاہر مفسر قرآن ہویا ہے مارے فالقرآن لکھی زوں او دی کتابیں کشکول نہ فارسی نہ انگریزی نہ عربی جو سمعی ناوے ارتوئے آدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لے مدینے پاک تشیف لے آئے او دہارہ مدینے آلے واسطے ایدہ دہارہ آئی جدہ سوڑا آئے ہرم اللہ نے او گلامہ پاما جو نکل نہ سکتے مولی جی تیرا مولوی یاد ہے کہ او دہارہ آلے مدینہ پاک واسطے ایدہ دہارہ آئی میں چیلنج نال پہ آنا جس تین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک قتم مبارک رکھے او بارہ ربی اللہ فالدہ دہارہ شریف حال مکل پچھو مکے ڈی اوچی گال کار گیا پر میں تاڑے سبحان اللہ توی صدقے تو صدق بیٹھے ہوگے پاک بتا نہیں کانتے ہاتھ کیسے لے رکھے اوچی آبا چشتی صاحب ہو مکے جی اے جنہیں حضور نور تھے مکے جی اے جنہیں ٹکر کیوں کھم دیا خولے قتل ملائکہ تو میں نور فرستے نور سے پیدا ہوتے ہوئے ہیں تو جبریل تھے ٹکر نہیں کھم دا نا تو جی سونا نورا تو مرکھانا کیوں کھاتے تھے میں کہاں قرآن سچا ہوں ہاروت ماروت نوری فرستے کسے نو شاکر نہیں مفتی آمی آرخان صاحب نائمی رحمت اللہ علیہ وسلم فرمان دن جمہور دا راج قولی جو ہے جمہور دا اتفاق اسے دا ہوتے ہیں اور فتوہ بھی جمہور دے ہوتے 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 ہیں توجہ ہے مرجو قول تے فتوہ دے منا امام شافی فرمان دن جہالت ہے امام شامی امام ابن عابدین شامی علیہ رحمت فرمان دن مرجو قول تے فتوہ دے منا جہالت ہے علم نہیں راج قول تے فتوہ ہوتے ہیں اوہ فرمان دن اے فرشتے ہن بقیدہ بشری لباس پاک زمین تے ہندیان وقت اسم عاظم پاڑ کے وگو اندیان شاملے سارا دیننا زمین دے ہوتے بشر بان کے بانا فیصلے ہی کرنے ٹکوری کام وڑا پانی پی وڑا پال فروت سے میں بھی جہان تا ہوئی جی ملہ جی ادھے اطراد نظر نہیں آیا بتقاض ہے بشریت انہ پتہ نہیں کیسے کیسے کام کیتے ہیں یہ علم جان دے مولی جی قرآن دی رونال اگر ہاروت ماروت لباس بشری پاوین دے کھانا کھاوین تیری آقا نہیں ہوئے کوئی اطراد نہ کرے تیجے رب محبوب لباس بشری پاوین حضور امتی تعلیم واسطے کھاوین تکیوں ڈیک ڈیک پی پانچ منٹے انشاءاللہ میں کوئی علام نہیں آلے یہ نراض ہو تو یہ تھا ہی بات چکا سینے دا زورلا اچھی آواز مال جانہ ستابرودی خیر رزق سید عمر دی برکہ سونے سید دی صدقہ جھولیاں بھار کے باری برکہ لیکن میں سونے سید نوی نظر نے آ دیا جنت اتھ سورج بھی کوئی نہیں چان بھی کوئی نہیں تاریاں دی چمک دمک ہی کوئی نہیں کوئی اتھے جرنیٹر ہی کوئی نہیں بجلی ہاؤس ہی کوئی نہیں انہیرہ ہی کوئی کی دعا اسی روشنی ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہوہ یقول سراج و اہل الجنت عمر نبی پاک علیہ السلام فرمایا جنت جتنی روشنی اسی فاروق اعظم دے چہرے دی ہے جتنی روشنی عمر پاک دے چہرے دی ہے من عمر پاک دے دشمانوں تکی دے بڑے جیڑی گل میں کرنی ہوں بڑے عظیم ہے ایک دن اچانک روشنی وعد ویس اضافہ روشنی ہے جنت دی چمک دمک نورا نہ لانو جنتی پتھ سین فرشتیاں کلوں پہ اے کدو ودی روشنی ہے اے ان سونے دے قدم چوم کے نظر نے آ دینا کیا فرشتیاکسن حاضی فاطمتو وعلیون قد داہکا و اشرقتل جنان من نور درکہ ما آئے 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 کاش تیو عربی سمجھے ربی پاک علیہ السلام فرمایا فرشتیاکسن کے خاتون جنت پاک تے سونے علی پاک محال لچ بائے کے جنت محال لچ کسے گالتے مسکرائیں انہاں دے مسکرامہ نال نور دیاں لاتاں اگلیاں لے جنتی چما کی بات جاگ دے بیٹھے ہو جیڑے آج تائیں کسے دویدہ بننا لوڑ کے پانی پر آیا لائے او چوپ باک کی شبان محال لائے بڑے پاک لوکاں کل آگیاں سونے دے مزارِ عالی پاک دا صدقالہ کرے پاک ہی رہو تے رزق چی برکتے سیعت گاری تلکین کی تھی کرو کہ کرمالی دیاں نو کوئی پاکی پلی تے دے مسائلی سمجھائے کارے مائتتوانوی آکسان یہ پیو ہیں تو مر پیو بان کے بکھاؤ سچی عدیث ہے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من عدب صغیرن قررت اینہو کبیرہ حضور فرما دیں جنا بچ پانے چولادنو عدب سکھا ونیے ودیو کے اولاد اکھان دی تھندک مائتانا استاد کلو شگرد صدی نماز کاری آوے نا استاد صاحب کل حافظ صاحب کاری صاحب کل پیو دا حق بڑھ دائے کہ انہوں سامنے کھلا رہے آکھے پوتر پریکٹیکل طریقے نال نماز پڑھ کے بینے ادھر رکو وے کے سجود وے کے قیام وے کے جلسہ وے کے جلوس وے کے تشہد وے کے قادہ وے کے پریکٹیکل طریقے نال انہوں آکھے اچھ اچھ پڑھ ارکانی وے خو دی نمازی وے چشتی کیڑے رولیانو پیا بیٹھا میں کہا کیا رولیانو پیا بیٹھا کیڑے باب بینوں امدیوں سے باب بینوں رہی آپ نمازیں صرف صحیح دیں میں ٹھونگے مرے دیں اے صرف پشانی لگی ہے ناکتا چوے پیا ہوندے سارا ہی کو چیتا نماز موڑی گئے تے کرمالیاں کی دا ہی سن دیا بیٹھین تا ماما بھرنا پہلو تا سمجھیا با شاید نہیں مادا لتھیا ہی مردہ واسطے تے جے پڑھے نہیں سہی تا جی پڑھ دیا نہیں اشاد چار فرق دی جو نیت بننے ایک دی راکا رکا تا کھلو کے پرسل موڑھٹیاں جو ہیں نوٹھی وہاں دا نار نہیں پتہ نہیں یہ کیتھو دی جار کےڑے اچھے میں مسئلے بیان کریں پتہ نہیں گھروں ڈر دے ہو ہاں سبحان اللہ استاذ صاحب فرمائی نے فرمائی ہے کہ یہ مول بھی آگئی ہے توجہ ہے یہ ایک مول بھی آگئی ہے بھئی ماذا اللہ آلہ حضرت پہلو جہنم جو سنے پچھے سنے جہنم جو کیوں جنہیں یہ انگریزان دے پٹھ ہوا نہیں جاہلا آلہ حضرت علی رحمتان انگریزان دا جڑا جارج پنجم انہان دا گرو ہائی او دے ٹکٹ دے او تے فوٹو ہوندہ آئی آپ او فوٹو دا الٹا کار کے لامے نا ٹکٹ آکھے نا دیکھو ہم نے انگریز کا سار نیچا کر دیا سبان اللہ یہ ان میں آل بنوں نظر نیات دے رہے ہیں پشلیاں گلنا تھا تحقیق کی طورتیں اپنی جگہ موجود ہیں لیکن تو ساکھ سو آج دی کرو فیصلہ تو آڈے فیصلہ تو آڈے کل کرانے نرسیمہ راو سکھائی کے پتر ہندو آئی او وزیر آسم آئی اس نے التجاہ کی تھی کہ میں آلہ حضرت دے دربار تے حاضری دے منہ چاند آپ دے شہزادیں ہاں فرمایا اے نبی دے غلام تے آشک دا مزار اتھے سکھڑی دا پتر نہیں آس تے تو آڈے تا سولہ زار مول بھی تے کراڑی اتھے چڑی بیٹی زیر تے ہون دس با اندرہ گاندی دے یار کھونے حالی تصویرہ پہ یا نخبار آئے اے تو آڈا کوئی نادنال کاروبار تک کٹھا نہیں توجہ ہے بڑا کرنا ہاں لیکن وقت دے تقاضی ہوں دیں بار بار ایک فرمیش ہو رہی ہے تقریر ان ختم ہو گئی ہے جو ان تقریر دا انداز او آلمانہ ہندہ ہے ہون ہیک حکم ہویا ہے اوہ میں پورا کرنا آلمانہ ہاتھ جوڑی بیٹا جو میں ان کو جناک ہے چشتیاں دا شہنشاہ خاجہ خاجگان سلطان الہند عطا رسول خدا دی قسمیں مولکاری محمد طیب قسمی لکھی بیٹھا ہے خطوات حکیم الاسلام دی چاہ کے بکھو ایک انگریز کا قول ہے وہ کہتے ہیں میں ہندوستان میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ خاجاج میری خود قبر میں بیٹھ کر پورے ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں جوڑی میں گل کرنی ہوں ایک خاجاج میری رضی اللہ تعالی پاک ذات نو سونا پیر ہی ناندہ توجہ ہے خاجاج عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی اے آپ نو خان قابل ہے گئے رب نو ارز کی تا بے نیازہ قبول کر فرمایا شاہ اپنے مندیں نو قبول کیا مور حضور دے روزت پیش کی تا سونے ارز کی تا السلام علیکم یا امام المرسلین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روز پاک کی تا فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامَ يَا قُطْبَ الْمُسْلِمِينَ یہ دیگار میں کرنی ہے مکہ پاک کی تا فیض لیا مدینہ پاک کی تا فیض لیا مور یا ریا لے کولیں اتھو مور خراسان تے افغانستان دے رستے لاہور آئے مور داتا صاحب دے قدمہ چار لی دیں بیٹھے جیڑا مدینہ پاک کی تا فیض لیا ہے انہوں اتھے مان دی کہ ریلوڈ پایا گئی ہے بسنا آئی کہ اتھو اشارہ ہویا ہے کہ خاجہ سونے میرے غلامان دے سردارہ بلیاں دے سردارہ جی لم نی آئی تو میرا غلام داتا لہو رہی بیٹھا وانجو تو مور لبا اے سینو جی تھائیں مرضی روک لو ہونتا شاہ ڈائی وہی روکوئے نہیں ہو تو کوئی بندہ لیندے اتھے آ کھلو اتھے گردی روات کرے پا کھلو رہو میں چاہی وار چاہی دیئے دیشان دے وانجھ کھلو سی اے اللہ والے اندے مزارات مدینہ پاک دیرا دیشان دے لیتھائیں ناگو جلو گل مقامہ جو ٹیم پہ تکو آج تو تا پوری کریں نا نہیں تو مورچہ بنیں آپ خاجہ جی میری احمد اللہ تل دی پاک ساتھ ہندوستانی تشریف لے آئے گول دیرہ چھکیوں نے مریدنو کی تبائے رہا بڑے بڑے حملے جادوگرہ کیتے تے ہندوان کروائے پر اوہ گھوم ڈہرا پتہ نہیں کوئی کلے دی سیسا پیلای ہوئی دیوارہ باندر کو جھڑا گئی انا ساگر تلان دے ہوتے کافران دے بوت پہے ہوئے اوہ آکے بوتا دی پوجا کریں میرا پیر سے دے او کی میں آیا پتر لے میں دے آئے کوئی نہ فرما کل ما پار چاگلے سال جھولی گئی پتر ہو سی تو کی میں آیا ہوں بیمارہ شفاء میں آیا ہوں دروشیب کل شریف علم شریف پڑھ کے شفاء کوئی کلمہ پار کے سوڑیں دا بوت خانہ خالی اللہ والدہ دے رہا بابا کہ انہیں یکتا نہیں نبستے ہاتھ تھے جسے لے پرتوی راج راجہ بر ریعظم ایشیادہ واحد با اختیار فرمان روا اٹھیو بابا بندے سارے تروڑی وہی نا کالنو جماعت بڑھیں اسے خانہ جنگی کار کے سارے کو تحکومت خد سوائے بوت خانہ خالی جنگی تا ہی نے باندن دے نہیں شبا قائد کرامات الالیہ حق کل فرما نے باندن دے نہیں خاجاج میری پاک شادی بوتو دنا او دی جولیے لوٹا رکھ کے پر فرمان اندن دے او میں انہوں نہیں باندے دے تو کبیٹھا لوٹا بھار دے میرے نا ٹور کافران دا خدائی پیر دے لوٹے بھار کے منگے لوگ دوڑ دے گئے راجہ جی غزب ہو گئے یور باپے نوٹھا او کی کی تا سو او شادی بھار دی پوجا کریں دے میرے آگے ہو پیر دے لگ دے بھاری بدائی بھاری بس یا پوری کریں یا بس کریں نماز پڑھتو یا نازی علی یا اید علی اید علی دے اید علی دے ایک براہ سکے پیراہ نتھبہ پری بھارک بھارا کوئی مہکو شرم نوں ہم دی اے مولدی صاحب تو ستا ود دینے ہم دے میں کہا کیوں ہے اید ملنے تو آسانوانا شرم نہیں ہم دے اید ملنے بے شرمی ہے میں کہا نہیں اید ملنے تو مستحب چنگا کم سونا کم مولا سانو تکو بے شرم آکھا میں کہا تو آڑا اید ملنے بے شرمی ہے تیرے کیوں میں کہا اتحق دونے تب بھری کھلو تو گھر دیا روسائی بیٹ دیاں گار وستیاں سونیاں یہ تو سائنوں نا دا ہے دی جو روس کیا بیٹیا دیا ادب بہر ہو میں نو کلہ زمین دا بیچنا پہ تمہاں بچے سنت سیکھ کرے سانجے وائنو تمہاں ڈنڈا دی جنان دیاں دی میں دیاں انہوں ڈنڈے نہیں دی دی آل اندر سے چکا ہون تو ہو رولہ پائے گیا ادو تنسیق کر آلم نہیں موڑا خن مفتی صاحب جی اور تنسیق ہو گئی ہون موڑا رال باندین کو جا سواوی چورا کر دعا شریعت نال مزا بارال کل پوری کریں سبحانہ لوگ چھ پر تھی میرا آئی دوڑ دا آیا آپ فرمایو سکھڑی دا پوترا حالی تک دینو تور دا بیکھیے یا آکھے دا بولاما اور ساکھا بولے اور شادی بہتا اور کافران دے جھوٹے خدا اے تو اناندے ترازی ہیں تیری پوجا کریں دن اور ساکھا فقیرہ آپ جانی جانے ماں تا اناندے ہوتا ہے کروڑ لانتا گلے نبا آپ ہی جاننم سر سے میں نو بچے رگڑے میرا کیا کب ہزارہ لوگ کلمہ پر کے مسلمانوں اور ساکھا کراری صدو صدی جی وان پیر دی غیرت مردہ کار وہ صندی پر ہی ہیں وہ ساکھا کب بھی ہر دا کھیلے کہے دے سیں پھر تو بھی آجا کے سونے نہ تو لے سا عرب لوگ ہیں حسن دے دل دادیں دا بندے باہر لوگ بیٹھے انہوں دے ہاتھ تل لوڑتے وے لون بھائی کنڈا کھڑکا اسی پیر کنڈا کھلے اسی بیدام کرنے ماذا اللہ شہید کر رکھے ساں اکسان عزت رمات پہ پہندہ خانہ جنگینا اسی مرید چوپو اسی مہون کے کرا اللہ تو آڑی ساڑی بچے گھر والے سونے سید انہ دے تینہ صد کے سب دی حفاظت مال جانی ستا کراری لگی گئی دروازے دے سراخہ چوے دی رائے گئی سنی آدھا پیر نماز پہ پڑ دے سورت بقرہ دی تلاوت پہ چالی رکھو دی سورت مکا کے جسلے دو رکھات پوریاں کیتی ہیں سیرتے کپڑا اللہ ہو دی ہیں زربا آپ فرما دفاہو من شریف زادیاں دی راتی گھر اوڈا اور نہیں نکل دیا تو آڑے ہوتے تھے بڑے اللہ دے کرامل ساڑے خانے والدے تھے پر لے پاسے پیو جو دین وہ بہل ہے کہ دیتا ہے وہ بزار بیس ریس ہوتی پہ یہ فچو پڑ ری کدھائی لنبر بھی لائی بس حضور پاہ اللہ ہر دی عزت سلامت رکھے سونے سید ہر دی بچیرے چنگے رکھے توجہ کر وہ گیڑا کوئی شننا چاہنے میں وہ سنیں گے میرے پیر آکھے دا فوانچ ادھی راتی گھرو باہر نہیں نکل دیا شریف زادیاں اور کراڑی آکھے لگی تین و ساڑے منصوبے دت پتل آگیا ہے پاہ کاش تو ویکھیاں جو مشاہے کیڑی اور کراڑی کی آکھے دا میرے پیر کراڑی آ دیے حسنوں میرا کد مرد جوانی جھک دے نہیں یہ مرد دے تا جھک دا کیوں میرے سونے آکھیا جنہ حسن نبیدہ ویکھ لیا کد غیر والے او تک دے نہیں میرے پیر فرمایا او تک دیا زلف محمد دے اسا جال دے اندر بس دے نہیں آج منودہ سے آنے بھائی تارے گمیل ہندوستان گیا کنجری دا نکاح پڑے جاگ رہے ہو ایمان تا اگون کراڑی پہ یادی آ دیے تسی من دے کیوں نہیں حکم میرا تسی من دے کو لوگ کیوں ڈر دے نہیں میرے پیر فرمایا اسی بردے زندہ نبیدے کوئی مار بھی دے وے تے مردے بھائی کھایا پرٹ گئی کیراری دی پیر جی جڑی نظر گنڈے بد ماں چورو چکے لچے وے تے او تا تو نہیں ویخڑی جڑی ولی وے دن او تا بھائی فرما منکل لینا جڑے دا لکا بھائی یاری دا دت پورا ہوئے نظر فرما کل مئی پڑا ویلی دا تاجی پواما اتھے کھلار کے روزے بھائی دا دی داری کرانا قرآن دا عالم تقاری تے حافظی بڑا ماں دیل نگا